عثمان ابن تلحہ یہ چار حضرات اندر گئے سبحانہ اخلق علیہم الباب اور دروازہ بند کر لیا وہاں کافی دیر آپ پھیرے رہے پھر باہر نکلے تو لوگ جلدی جلدی اندر جانے کی کوشش کرنے لگے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سب سے پہلے میں اندر گزا میں نے ہتھ بلال کو پایا وہ دروازہ کے پیچھے کڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑی ہے انہوں نے فرمایا کہ ان دو سامنے سدونوں کے سامنے جو تمہارے بلکل سامنے ہیں یعنی دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں بائیں سدونے بلکل سامنے کے جو دو ستونے ان کے درمیان نماز پڑی ہے اللہ تعالیٰ ابن عمر حریص تھے وہ فوراں وہاں پہنچے اور پہنچتے انہوں نے وہاں نماز پڑی آپ کی اقتدامیں آپ کی پیروی میں تو میں نے کہا کہ کہاں نماز پڑی ہے کہا کہ وہ اگلے دو ستونوں کے درمیان اللہ وہ زمانے میں چھ ستونوں پر تھا اور دو ستون دو ستروں میں تھے یعنی چھ ستون جو تھے وہ دو ستروں میں یعنی دو کتاروں میں تھے اور آپ نے اگلی کتار کے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑی تھی اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے کو اپنے پشت کے پیچھے رکھا اور آپ متوجہ ہوئے اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ کہ جو اب آدمی آگے بڑھتا ہے جب بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے اور آپ کے اور دیوار کے درمیان یعنی جب آپ داخل ہوئے تو سیدھے آگے کے طرف گئے دروازہ آپ کے پیچھے تھا اگلی سطر اگلی صف کے جو تین ستون تھے ان میں سے دروازے کے بالکل محاذات میں جو دو ستون ہیں ان کے درمیان جا کر آپ نے نماز پڑھی قال رابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں یہ بھول گیا کہ میں حد بلال سے پوچھتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے لیکن دوسری روایہ سے ثابت ہے کہ آپ نے دو رکت پڑھی تھی اور اس جگہ میں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے مرمرت الحمرہ ایک سرخ رنگ کا سنگ مرمر ہے اور یہ روایت امام بخیر امت اللہ نے ذکر کی حالکہ اس کا تعلق ہے فتح مکہ سے اور وجہ وہی ہے جو بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی روایت ان کے معیار پر نہیں تھی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ حج میں بھی آپ داخل ہوئے ہیں اس لیے اشارہ کر دیا کہ حجت الودع میں بھی آپ داخل ہوئے ہیں مگر وہ روایت میرے معیار پر نہیں ہے اس لیے میں ذکر نہیں کرسکا اس کو اور وہ روایت وہ ہے جو دوسری کتابوں میں اپودعوت وغیرہ میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ داخل ہوئے حجت الودع میں اور بیت اللہ میں جا کر آپ نے نماز پڑی پھر باہر آئے اور پھر باہر آ کر آپ نے عدی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ میں نے شہد اپنی امت کے اوپر مشقت کر دی ہے مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی امت کے اوپر مشقت کر دی ہے کیونکہ میں داخل ہوا ہوں اب لوگ بھی داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے تو امت کو مشقت ہو جائے گی آپ اس کا بہت خیال لگتے تھے کہ میری امت کے اوپر احکام مشقت کہنا ہو بہت ساری چیزیں آپ چاہتے تھے کہ کریں لولا ان اشقالا امتی لامرتوہم بس سوا و تاخیر عیشہ آپ چاہتے تھے کہ عیشہ جو ہے بہت دیر میں پڑی جائے لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر میں حکم دوں گا لوگوں کو تکلیف ہوگی اور لوگوں کے لئے جاگنا مشکل ہوگا آپ نے کہا چلو جلدی پڑھو تو اسی طرح یہاں بھی آپ نے بعد میں نکل کے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے کہیں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ کر دی ہو تو یہ وہ روایت ہے جب ابو دعوت وغیرہ میں آیا ابو دعوت میں مصدد احمد میں تو امام بخیر امت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ روایت تو وہ موجود ہے لیکن میرے میں آیار پر نہیں ہے اس لئے میں نے آجے کرنے کی البتہ وہ روایت ذکر کر دی دوبارہ جس کا تعلق فتح مکہ سے تھا نعم وبه قال حدثنا ابو اليمانی قال اقبرنا شعیب عن زہری قال حدثني عروت بن زبیرہ وابو سلمت ابن عبد الرحمنی ان عائشة رضی اللہ تعالی عنها وعنهم زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبرتهما ان صفیت بنت حویی رضی اللہ تعالی عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاذب في حجة الوداع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احابستنا هي فقلتو فقلتو انہا قد افاظت یا رسول اللہ وطافت بالبیت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالتنفر آپ کا معلوم ہوگا کہ اگر کسی آدمی نے حج کا اعرام باندھا ہو تو اس کے ذمہ تین تواف ہوتے ہیں پہلا تواف تواف قدوم دوسرا تواف تواف زیارت تیسرا تواف تواف وضع اور جو پہلا تواف تواف قدوم وہ سنت ہے اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی دم بغیرہ واجب نہیں ہوتا دوسرا تواف تواف زیارت ہے اور یہ سنت بھی نہیں واجب بھی نہیں بلکہ فرض ہے اگر یہ ادا نہیں کرے گا حجی ادا نہیں ہوگا اور اس کی بیوی اور اس کا شور کبھی بھی اس کے لئے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ تواف زیارت نہ کر لیں تو تواف قدوم سنت ہے تواف زیارت فرض ہے اور جب آدمی واپس اپنے علاقے کے طرف جانا چاہے تو تواف وضع اور تواف وضع جو ہے وہ واجب ہے البتہ کوئی بھی نفلی تواف اگر تواف زیارت کے بعد آدمی کر چکا ہو تو وہ نفلی تواف قائم مقام خود بخود قائم مقام ہو جاتا ہے تواف وضع کے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ تواف وضع جو ہے وہ اس وقت میں واجب ہے جب کوئی عذر شریع نہ ہو لیکن اگر کوئی عورت ہے اور اس کو عذر شریع ہو گیا یعنی احیض یا نفع شروع ہو گیا تو وہ اگر تواف وضع نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی دم بھی واجب نہیں ہے اور یہ واقعہ پیش آیا حد صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو ازواج متحرات کے ساتھ آپ نے نکاح کیا دیکھو اس کا کتنا فائدہ ہے امت کو اتنے سارے مسائل یہ سارے مسائل کہاں سے ملے ہیں ازواج متحرات سے ملے ہیں تو یہ روایت نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہت صفیہ بنت حویئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہے ان کو حیض آگے حجت البدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احابی ساتو ناہیا کیا یہ ہمیں روک دیں گے اب کیا مطلب کہ اگر انہوں نے حیض کی ویسے تواف زیارت نہیں کیا تو ہمیں تو رکنا پڑ جائے گا ہم تو آبا جانا چاہتے ہیں فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ عَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تواف عفاظہ کر لیا ہے انہوں نے عفاظہ کر لیا یا رسول اللہ اب ایت اللہ کا تواف کر لیا ہے تواف عفاظہ اور تواف زیارت ایک ہی چیز ہے ملانا جس کو ہم تواف زیارت کہتے ہیں اسی کو تواف عفاظہ بھی کہا جاتا ہے اور عفاظہ یفیزو کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا یعنی عرفاظ سے واپس آ کر جو تواف کیا جاتا ہے وہ چونکہ عرفاظ سے واپسی پر ہے اس کو تواف عفاظہ کہتے ہیں اور اسی کو تواف زیارت بھی کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شہد حضرت صفیہ نے تواف عفاظہ یعنی تواف زیارت ہی نہیں کیا فرض وہ تو فرض ہے اب ہمیں تو رکنا پڑ جائے گا دوہت عائشہ نے ارش کیا کہ یا رسول اللہ وہ تواف عفاظہ تو کر چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلتن فیر تو ان کو چاہیے کہ وہ نکل جائے معلم ہوا کہ اگر کسی عورت کو حیض یا نفع شروع ہو جائے وہ در شریح ہو تو اس سے تواف عفاظہ ساقط ہو جاتا ہے واجب نہیں رہتا اس کے اوپر جلوش وبہی قال حدثنا يحیى بن سليمان قال حدثني قال حدثني بن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان أباه حدثوا عن ابن عمر رضی اللہ تعالى عنهما وعنهم قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلی اللہ علیہ وسلم بين أظهرنا ولا ندر ما حجة الوداع فحمد اللہ وأثنى عليه ثم ذكر المسیح الدجال فأثنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شانه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية بس ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأنوالكم كحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغتوا قالوا نعم قال اللهم مشهد ثلاثا ویلكم أو قال ویحكم انذروا لا ترجعوا بعد كفارا يزرهوا بعضكم رقا و بعض عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حجت الودا کا ذکر کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ترمیان تھے یعنی ہم کہتے تھے کہ آپ نے حجت الودا کیا یہ حجت الودا ہے حجت الودا میں آپ نے یہ فرمایا و لا ندری ما حجت الودا لیکن ہم یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حجت الودا کیا ہے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ آپ کا آخری حج ہے آپ اس کے بعد نہیں آئیں گے اس لئے لیکن حقیقت میں وہ وضع تھا دنیا سے کہ آپ دنیا سے جانے والے تھے فحمد اللہ واسنہ علیہ تو آپ نے حجت الودا میں خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر آپ نے مسیح دجال کا ذکر کیا فاطن ابہ فی ذکر ہی اور اس کے ذکر کو بڑا لمبا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بیجا مگر اس نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے اور اس کے بعد ان کے بعد جو انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی دجال سے ڈرائیا ہے اور بے شک وہ تمہارے اندر نکلے گا تو تمہارے اوپر اس کے حال میں سے کوئی چیز اگر خفی رہے تو یہ بات تمہارے اوپر خفی نہیں رہ سکتی کہ تمہارا رب کانہ نہیں ہے اور یہ جو جو دجال ہوگا یہ دائیں آنکھ سے کانہ ہوگا یعنی دائیں آنکھ جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ہوگی جو پھولی ہوئی ہوگی تو آپ نے اپنے حجت البدا کے خطبے کے اندر دجال کا خاص طور پر ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ہم دیکھو یہ دجال ایسا فتنہ ہے کہ جس کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ڈرائے آئے اب دیکھو اس دجال نے ظاہر تو ہونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرائے حضرت عدری ساتھ علیہ ساتھ موسیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں دجال سے ڈراتے آئے اور وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اس دنیا میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا نہ اس سے پہلے کوئی فتنہ بڑا فتنہ پیش آیا نہ دجال کے بعد کوئی فتنہ پیش آئے گا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہر دور کے علماء کی یہ شریع ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو دجال سے ڈرائیں اور اسی لئے مشکات میں آپ نے پڑا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دجال کے فتنے سے اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ صحابہ ڈر گئے اور انہیں سوچا کہ انہیں درختوں کی پیچھے شہد وہ چھپا ہوا ہے اتنا ڈرائیا بلکہ آپ نے صحابہ کو دجال کے فتنے سے اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ خود ڈر گئے اور ایک بچہ پیدا ہوا ابن سیاد اور اس کی جب حرکتیں آپ نے دیکھی تو آپ کو ڈر ہوا کہ یہ کہیں دجال نہ ہو چنانچہ آپ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر اس کی باتیں سنتے تھے اور آپ نے اس کی باتیں سنی اس سے بات کی اور آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہی دجال نہ ہو اور بعد میں بھی صحابہ میں یہ اشکال لہا بس میں اختلاف رہا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے دجال حقیقی ہے یا نہیں ہے دجال مجازی تو اہی ہیں دجالون قذابون تو وہ تو بہت سارے ہوں گے لیکن جو حقیقی دجال ہے اس سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ڈرائیا اور یہ ڈرائیا اس لیے کہ جب ہر نبی ڈرائے گا اور ہر زمانے کے علماء ڈراتے چلے جائیں گے تو جب یہ فتنہ ظاہر ہوگا اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا فتنہ ہے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ اس لیے کہ حضنو علیہ السلام نے ڈرائیا حتی ابراہیم علیہ السلام نے ڈرائیا حتی موسیٰ علیہ السلام نے ڈرائیا حتی عیسیٰ علیہ السلام ڈرائیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا اور ہر زمانے کے علماء محدثین کی شریع ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مخاطبوں کو اس سے ڈرائیں 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 تاکہ جب یہ فتنہ ظاہر ہو تو یہ بسلسل تسلسل کے ساتھ یہ ڈرانا ہو اور وہاں اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہم تو اس میں مبتلا ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں بھی اس فتنے سے بہت ڈرائیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی شبہ ہو بھی اور تمہیں دجال کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک موٹی بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو دجال ہے وہ خدای کا دعویٰ کرے گا حالانکہ کانا ہوگا اور کانا جو ہے خدا نہیں ہو سکتا موٹی سی بات ہے ہر آدمی سمجھ سکتا یہ کہ وہ دعویٰ کرے گا کس کا اللہ ہونے کا رب ہونے کا اور حالانکہ وہ کانا ہوگا وَإِنَّا رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَعْوَرْ اور رب کوئی کانا تو ہو نہیں سکتا تو دیکھو اس کانے کو رب نہ ماننا اس کے اوپر ایمان نہ لانا یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے مسیح دجال کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے دجال سے ڈرائیا تھا نوح علیہ السلام نے اور آپ کے بعد تمام انبیاء نے اور بے شک وہ تمہارے اندر نکلے گا تمہارے اندر یعنی امت محمدیہ میں فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْشَانِهِ تو اس کی کوئی بات اگر تمہارے اوپر خفی ہو تو ہو جو چیز خفی ہو تمہارے اوپر اس کے حال میں سے تو یہ خفی نہیں ہو سکتا کہ اَنَّا رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَعَوَرْ کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے وَإِنَّهُ آَوَرْ وَعَيْنِ الْيُمْنَا اَوَتُوْ دَائِنْ آنکھ سے کانا ہوگا اور مزید تفصیل حضرت مفتی رفی صاحب مدد ذلہم نے لکھی ہوئی علامات قیامت اور نوزل مسیح میں کہ وہ بائیں آنکھ تو اس کی بلکل بند ہوگی اور دائیں آنکھ جو ہے وہ موٹی سی ہوگی جیسے انگور موٹا انگور پھولا ہوا تو جو بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ جو ہے وہ بھی اس کی خراب ہوگی اور اس کے دائیں آنکھ پھولی ہوگی اس میں پھولی ہوگی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ وہ دائیں آنکھ سے بھی عیبدار ہوگا اور اس کی آنکھ جو ہے دائیں آنکھ وہ انگور کا دانے کی طرح ہوگی جو پھولا ہوا ہو ایک تو بات آپ نے دجال کی ذکر فرمائی اور آپ کو اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ ڈر کس کا تھا دجال کا تھا دوسرا ڈر جو آپ کو اپنی امت کے اوپر تھا وہ یہ کہ یہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بار بار فرمایا چنانچہ حجت الودا میں آپ نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ دیکھو میرے بعد گمرہ مت ہونا دیکھو میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے مسلمانوں کی گردنیں مارے بلکہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے اب صحابہ نے کہا کہ اللہ رسول عالم آر میں فرمایا علیسہ ذلحجہ کیا یہ ذلحجہ کا مہینہ نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا ہاں فرمایا تو حرمت والا مہینہ ہے مقصد یہ تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ایو بلدن آزا یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے عرض کیا جی مکہ مکرمہ نہیں لوگوں نے کہا اللہ رسولہ اعلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے جو حرمت کا اور آپ نے فرمایا یہ دن کون سا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ذلحجہ کا دن ہے یوم النہر ہے چاہے حرمت والا نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا یہاں حرمت والا ہے فرمایا جس طرح یہ دن حرمت والا یہ جگہ حرمت والی اور یہ مہینہ حرمت والا اسی طرح تم میں سے سب کی جان مال آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے کہ حرمت یومکم ہادا فی شہرکم ہادا فی بلدکم ہادا آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام خبرتار تمہاری جانیں تمہارے اموال تمہارے آبرویں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں کہ حرمت یومکم ہادا فی بلدکم ہادا فی شہرکم ہادا جیسے یہ دن حرام ہے جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے جیسے یہ مکہ حرمت والا ہے اسی طرح تم لوگوں کی جان مال آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یہ بات پہنچا دی ہے صحابہ نے ارس کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دی ہے آپ نے فرمایا اللہ ہم مشہد اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دی ہے اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اگلی اوپر اٹھا رہے تھے اللہ کو گواہ بنا رہے تھے کہ میں نے پہنچا دیا ہے اب یہ لوگ پھر بھی قتل کریں ایک دوسرے کو یہ جانے اور آپ جانے لیکن میں نے ان کو پہنچا دیا ہے کہ انہ دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمتی یومکم ہادا فی بلدکم ہادا فی شہرکم ہادا علا حل بلکتو تو آپ نے فرما کہ بے شکل اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے تمہارے خونوں کو تمہارے اموال کو اور یہاں تو دماء اور اموال کا ذکر ہے لیکن باقی روایتوں کے اندر اعراض کا بھی ذکر ہے کہ کحرمتی یومکم ہادا فی بلدکم ہادا فی شہرکم ہادا علا حل بلکتو خبردار کیا میں نے پہنچا دیا قالو نعم صحابہ نے ارز کیا جیئے آپ نے پہنچا دیا معلوم ہے کہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ لوگ کو منع کرے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو کافر بنا بنا کر مسلمانوں کو کافر بتا بتا کر یا کافر بنا بنا کر قتل مت کرو اور یہ جان مال عابر و سب حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر پھر کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آدمی بری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہمیں سمجھا سکتے تھے سمجھا دیا حجت الودا میں آپ نے ایک برتبہ نہیں حجت الودا کے اگر آپ خطبے دیکھیں تو آپ نے کئی خطبے اس میں دیئے ہیں مختلف دنوں میں اور صحابہ رزوان اللہ علیہ مہین سے آپ نے خطاب کیا ہے اور زیادہ زور آپ کا رہا ہے اسی بات کے اوپر کہ تم آپس میں بعد میں لڑو گے اَخْئِنَّ دِمَاءَكُمْ مَعْمَالَكُمْ مَعْرَاضَكُمْ مَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاضَ دوسرا آپ کا زور تھا اس پر دجال پر یہ بڑا فتنہ تھا جو آنے والا ہے تو امت اسلامیہ کے لیے یہی دو فتنے بڑے ہیں ایک آپس کی لڑائیاں اور دوسرا دجال کا فتنہ پھر آپ نے فرمایا وَيْلَكُمْ أَوْوَيْحَكُمْ اَرَيْكَمْ بَخْتُو تمہارے پر حلاکت ہو افسوس ہے تمہارے اوپر انظرو خیال لکھنا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِكُ فَارَا يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَحْث میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں مارنے لگیں میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کی گردنیں مارنے لگیں اور یہ کفار کا معنی حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے کفار کا معنی مجازی بھی کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے تو وہ تو نس کا منکر ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَظِبَ اللَّهُ عَلِي وَلْلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابَ نَعْزِيمًا اور اگر وہ مسلمانوں کے قتل کو حلال تو نہیں سمجھتا لیکن تعمیل کر کے قتل کرتا ہے جیسے آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ تعمیل کر کر کے قتل کریں تو یہ بھی گناہ کبھی رہا ہے اس صورت میں یہ کفار معنی حقیق بھی محمول نہیں ہوگا بلکہ معنی مجازی فر تو گویا کفار سے حقیقی کفار بھی مراد ہو سکتے اور کفار عملی بھی اور اسی لئے بعض روایتوں کے اندر کفار کا لذہ نہیں آرہا بلکہ وَلْلَا لَن لا ترجیح باعدی وَلْلَا لَضْوَات کے ساتھ کہ میرے بات گمرا مت بن جانا کہ یَذْرِبْ بَعْزُكُمْ رِقَابَ بَعْد یَذْرِبْ بھی ہو سکتا ہے اگر جوابیں نہیں ہو اور اگر صفت بنا لو تو یَذْرِبْ بَعْزُكُمْ رِقَابَ بَعْد میرے بات کافر مت بن جانا چلو جی سوال دام کام حاضر سیدی کلام تدورو حول الدجال دام بعدما ترعرات فينا الاباحیتو والاباعیتو والعلمالیتو والرأسمالیتو والشعوعیتو والقومیتو والامبراطوریتو والاستراجیتو والديموبلاسیتو وجميع هذه الادناس والسبب الاساسی في احداثها ما هو الان نحن نرى هنا ما نرى ونلاحظ هذه الجحة اوباما ایضا بعض العلماء يقولوا هو دجال ممكن نعم 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 كَيْفَ يَنْبَغِ لَنَا أَن نَقُولُ مُمْكِنْ هَذَا الرَّجُلَ أَيَّكُونَ میرے دجال کذاب نکلیں گے تیس سے زیادہ تو یہ جو ایک تو ہے دجال حقیقی وہ تو شخصی ہوگا اور وہ تو کانا ہوگا بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پیشانی کے اوپر كَيْفَ یا جو بھی لکھاو کافارا اور وغیرہ وغیرہ تو وہ تو شخص شخص ہوگا اور یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ راسمالیت مقراطیہ اور اشتراکیہ وغیرہ یعنی ان کے اوپر آپ دجال کو فٹ نہیں کر سکتے یعنی احادیث کے اندر جس دجال حقیقی کا ذکر آرہا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے الوطہ دجال بالمان المجازی کے طور پر آپ ان کو بھی دجاجلہ کی فیرز میں شامل کر لو اس کی اجازت ہے وجہ یہ کہ دجال تو کہتے ہیں دجل کہتے ہیں خلط کرنے کو اور دجال وہ شخص ہے جو حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کر دے حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کر دے تو یہ جتنے بھی نظام ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حق اور باطل کو گڑمٹ کیا ہوا ہے اس لئے ان کو مجازی طور پر تو دجال کہہ سکتے ہیں لیکن دجال حقیقی کا اطلاع ان نظاموں پر نہیں ہو سکتا چلو جنگ سہی جی کہاں بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام نے جزیرے کے اندر حقیقی دجال کو دیکھا بھی تھا تو روایتوں میں آتا ہے بلکہ یہ وہ روایت ہے عجیب روایت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہ کی یہ واحد روایت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیے کس سے صحابی سے حجیب و غریب حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدسنی تمیمون الداری کہ مجھے یہ حدیث سنائی ہے یعنی یہ بات واقعہ سنایا ہے تمیم داری نے کہ وہ جزیرے میں گئے اور وہاں جناب انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو زنجیروں سے بنا ہوا تھا اچھاللہا تھا یہ تو قصہ حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں مشکات کے اندر یہ بات تو ٹھیک یعنی جو بات حدیث میں آ گئی ہے تو اس کو میرے ادھیان کیوں لیتے ہو مجھ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ حقیقی دت جالی تھا ہاں وہ حقیقی کیونکہ شخص ہے نا جس کو دیکھا وہ نظام کو دیکھا تھا یا شخص کو دیکھا تھا یعنی یہ جو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جس کو دیکھا تھا وہ نظام دیمقراطیہ یا نظام اشتراکیہ کو دیکھا تھا یا شخص کو دیکھا تھا ظاہر ہے کہ شخص کو دیکھا تھا جب شخص کو دیکھا تھا تو دجال حقیقی مراد ہوگا نا اغرام جب شخص کو دیکھا تھا انیس جہاد کی اور یہ بات پیچھے گزر چکی کہ کسی نے سترہ کا ذکر کیا کسی نے انیس کا حقیقت میں جو غزبات کی تعداد ہے جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے ان کی تعداد ستائیس تک جاتی ہے وَإِنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَا اور حجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا ہے لمجہ حجہ بَعْدَحَا اور اسے ایک حج کے بعد کوئی اور حج نہیں کیا اور وہ حجتا حجت الودع قال ابو عساق السبیعی ابو عساق السبیعی نئی روایت کرتے ہوئے کہا ابو مکہ تا اخرى کہ مکہ میں تو اور بھی کیے تھے آپ نے یعنی جب تک آپ مکہ مکرمہ مقیم تھے اخرى پھر تو اور بھی حجت اخرى حجج اخرى آپ نے اور بھی حج کیے ہیں لیکن حجرت کے بعد آپ نے صرف ایک ہی حج کیا چلو جو وبہی قال حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا شعب شعب عن علی بن مدرک عن نبی زرعت بن عمر بن جریر عن جریر رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجت الودع لجریر استنسد الناس فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یزربوا بعضكم لقاب بعض حد جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع میں فرمائے استنسد الناس لوگوں کو چھپ کر آؤ اب ظاہر ہے ایک لاک کا مجموع ایک لاک کا مجموع چار سو فراد جمعوں وہی اپنا شور مچاتے رہتے ہیں تو اگر ایک لاک کا مجموع ہو اس میں دیہاتی بھی ہیں اور جناب ہر طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے حضر جریر ابن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم فرمائے استنسد الناس لوگوں کو چھپ کر آؤ تاکہ میری آواز ان تک پہنچ سکے پھر آپ نے فرما لا ترجعوا بعدی کفارا دیکھو میرے بعد کافر مت بن جانا کفار سے معنی حقیقی بھی مراسک تکتا ہے جبکہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھے اور معنی مجازی بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی کفار عاملی جو جس پر کفر کے احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن کافروں والا کام کرتا ہے کافروں والا کام کرتا ہے کافروں والا کام یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے تو جو مسلمانوں کو قتل کرے گا یا تو کافر ہے یا ورنہ تو کافروں والا کام کر رہا ہے تو فرمایا میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے بعض لوگوں کی گردنیں ماریں جے وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والارضة السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القادة وذو الحجة والمحرم ورجم مزرى الذي بين جمادا وشعبانا أي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذو الحجة قلنا بلا فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلد قلنا بلا قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحي قلنا بلا قال فإن دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعرازكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم فسيسألكم ان اعمالكم الا فلا ترجعوا بعض غلالا يغلقوا بعضكم لقاء بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه من بعض من سمعه فكان محمد اذا ذكره يقول صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا هلبلغت مرتين ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے ختمے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمانہ گھوم کر آ گیا ہے جیسا کہ وہ اپنی پہلی حالت میں تھا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور فرمائے سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تین مہینے مسلسل ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہے رجب مذر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے یہ مہینہ کون سا ہے ہم نے ارز کیا اللہ رسول ہی کو زیادہ معلوم ہے آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں گمان ہوا کہ شاید کوئی اس کا دوسرا نام لیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ ذلحجہ کا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے ارز کیا اللہ رسول ہی کو زیادہ معلوم ہے تو آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں گمان ہوا کہ شاید کوئی اور نام ذکر کریں گے آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ دن کون سا ہے ہم نے ارز کیا اللہ رسول ہی کو زیادہ معلوم ہے آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں گمان ہوا کہ آپ کوئی دوسرا نام لیں گے یہ یوم النحر نہیں ہے ہم نے ارز کیا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ السِّرِينَ وَعْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَازَكُمْ تمہارے خون تمہارے اموال تمہاری آبرویں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے جیسا کہ یہ دن حرمت والا ہے جیسا کہ یہ مکہ مکرمہ کا شہر حرمت والا ہے جیسا کہ یہ ذلحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے اور دیکھو تمہاری ملاقات ہوگی تمہارے پروردگار سے اور وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا خبردار میرے بات گمراہ مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کی گردنیں مارے خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ بات پہنچائی جائے بعض من یبلغوہ جن کو یہ بات پہنچائی جائے وہ یہاں سننے والوں سے زیادہ اس کو محفوظ رکھیں اور آگے پہنچائیں تو محمد ابن سیرین رحمہ مولا جب اس حدیث کو ذکر کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ثم قال اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں نے پہنچا دیا اور یہ جملہ آپ نے دو مرتبہ فرمایا بلکہ دوسری روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تین مرتبہ فرمایا اور تین مرتبہ میں آپ نے اپنی انگلی بھی آسمان کی طرف بلند کی پہلے صحابہ سے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے پھر آپ نے آسمان کی طرف اللہم مشہد اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے پہنچا دیا اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا ہے اب وہ بات یہی ہے کہ تم سب کے خون تم سب کے اموال اور تمہاری عبروں ایک دوسرے کے اوپر حرام کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا قساس لیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو اور اگر اس کے مال پر ہاتھ ڈالے گا ہاتھ کٹ دیا جائے گا فَقْتَوَعِدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا قَسَبَا نَكَالَمْ مِنَ اللَّهِ اور کوئی کسی کے عبروں پر ہاتھ ڈالے گا زانی کہے گا تو اسے کہیں گے چار گواہ لے کر آؤ نہیں گواہ لاتے قمیس اتارو اسی کوڑے تمہارے لگائیں گے مسلمان کی جان مال عبروں سب محفوظ ہے آپ کسی کے عبروں پر ہاتھ ڈالو گے اور اس کو زانی کہو گے لوتی کہو گے آپ کو دلیل دینی پڑے گی گواہ پیش کرنے پڑے گے نہیں گواہ پیش کرو گے تمہارے اوپر حجاری کی جائے گی کیسے تم نے زانی کہہ دیا کیسے لوتی اس کو کہہ دیا بلکہ کتابوں میں تو شامی وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کہہ دے خبیص تو دس کڑے اس کو لگا جائیں کیسے تم نے تو اپنے مسلمان بھائی کو خبیص کہہ دیا ہے کوئی یار یہ تو مرانا آپ لوگوں کی زبانیں اس لیے کھلی ہوئی ہیں کہ اسلامی حکومت نہیں ہے اگر اسلامی حکومت آگئی سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹھیک کرے گی وہ اور یہ جو آپ نے کفر کا اور جناب گمرائی کا اور دوسرے مسلمانوں کو قتل کرنے کا اور جناب ان کو فاسق بنانے کا بازار گرم کیا ہوا ہے اسلامی حکومت تو سب سے پہلے اس کے اوپر پابندے لگائے گی کیونکہ اسلامی حکومت کی تو ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی جان مال عبروں کی حفاظت کریں اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم لوگ کی جانِ امبال سبھارا بات ختم ہوگئے اب جو اس میں ایک بحث ہے وہ شروع کی بحث ہے وہ سمجھنے کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما الزمان قد استعر قد استہ تدارک ادی زمانہ گھوم کر وہیں آگیا ہے جس طریقے سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور اسی میں آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ سنہ تو اسنہ عشر شہرن کے سال کے بارہ مہینے ہیں اور یہ بات ہے جو قرآن مجید میں بیائی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ سنہ عشر شہرن في کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها اربعہ حروب ذلك الدین القیم فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْ مُتْتَقِينَ ان آیات کا جو سورة توبہ کی ابھی میں نے پڑھی ہیں اور اگلی آیت اور یہ جو حدیث آ رہی ہے ان سب کا ایک پسمنظر ہے پسمنظر یہ ہے کہ یہ جو قمری مہینے ہیں ان میں لون لگایا جاتا تھا دور جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب حج ہوتا تھا تو یہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا اس علاقے کے اندر دور دور سے لوگ آتے تھے اب ظاہر ہے کہ دور دور سے جب لوگ آتے تھے تو اپنے علاقی کی پیداوار بھی لے کر آتے تھے اور پھر یہاں لاکر وہ بیشتے تھے ایک شاہ سے اپنے علاقے سے چیز لائے ہیں دوسرے بڑی زبردست منڈیاں لگا کرتی تھی حج کے زمانے کے اندر منامے اور کازمے اور کہاں کہاں اب جب حج کا سیزن آتا تھا تو ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری پیداوار تیار ہو جائے تاکہ ہم اس کو حج کے اندر لا سکیں اور اس سے بیش سکیں پھر دوسروں کی چیز ہم خریش سکیں پھر اپنے علاقے میں لے جائیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ جو قمری مہینے ہیں یہ تو آہستہ 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 دس دس دن پیچھے ہٹتے رہتے ہیں پیچھے ہٹتے رہتے ہیں تو اب انہوں نے سوچا کیا کرے کہ یہ جو حج جو ہے وہ ایک ہی موسم کے اندر رہے اور وہ اس موسم میں رہے جس موسم میں ہماری پیداوار تیار ہو جاتی ہو تو ایک آدمی تھا قلمس تو اس کی جمع پھر قلمسہ آئی تو اس نے یہ کام شروع کیا کہ اس نے نسی کرنا شروع کیا اس کو نسی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں لون لگانا اور اس میں اس نے یہ کیا کہ وہ ہر دوتی ایک دو سال کے بعد وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ بھئی اعلان ہو جاتا تھا کہ اس مہینے میں سفر جو ہے وہ ڈبل ہوگا سفر ایک اور سفر دو محرم کے بعد سفر آتا ہے نا وہ کہتا اب سفر ڈبل ہوگا سفر نمبر ایک سفر نمبر دو اب دیکھو سفر نمبر ایک تو اپنی جگہ پہ آ گیا اور سفر نمبر دو جس کو وہ قرار دیا گیا حقیقت میں وہ سفر دو تو نہیں ہے بلکہ وہ تو ربی الول کا مہینہ ہے اب وہ ہوتا یہ تھا کہ اگلے سال جائے نا وہ حج پھر بدل جاتا تھا وہ حج جو ہے بجائز کے کمزلحجہ میں ہوتا وہ کہاں چلا جاتا تھا محرم میں چلا جاتا تھا آگے چلا جاتا تھا اب یہ اس نے شروع کیا اب یہ چنانچہ ہر سال حج کے موقع پر قلام عیسیٰ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ تیہ کریں کہ اس سال کون سا مہینہ ڈبل ہوگا یا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہر سال تو نہیں ہوتا تھا بجائز کی یہ ہے کہ یہ جو چاند کے مہینے ہیں یہ ہوتے ہیں تین سو چوون اشاریہ کچھ کچھ اور یہ جو شمسی مہینے ہوتے ہیں سورج کے جیسے جنوری فروری مارچ یہ ہوتے ہیں تین سو اشاریہ تین سو پینسٹھ اشاریہ کچھ 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 اور اسی کچھ 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 کرنے کے لیے شمسی مہینوں میں بھی لون لگاتے ہیں شمسی مہینوں میں بھی لون لگاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ویسے تو تین سو پینسٹھ دن ہے لیکن وہ تین سو پینسٹھ دن جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتے سورج کی گردش کے ساتھ فرق آ جاتا ہے کیونکہ تین سو پینسٹھ اشاریہ 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 تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر چار سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو فروری کا مہینہ ہے وہ اٹھائیس کے وجہ کتنے کا ہوگا انتیس کا ہوگا تاکہ اس کو سیٹ کر کے کسی طریقے سے سورج کی گردش کے این مطابق کرنے کی کوشش کی جائے لیکن سب لکھ رہے ہیں بڑے بڑے حضرات کہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ یعنی وہ پھر بھی فرق آ جاتا ہے تو ہر کچھ عرصے کے بعد آخری جو گریگوری اس کو کہتے ہیں تو آخری جو اس کی ترمیم ہوئی تھی یا شاید سترہ سو کچھ میں ہوئی تھی اٹھارہ سو میں میں اس وقت بھول نہ ہوں تو یہ لون کا طریقہ شمسی مہینوں میں بھی ہے وہاں وہ فروری کو اٹھائیس کے وجہ کس کا قرار دیتے ہیں انتیس کا لیکن وہاں اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں بنتا کہ فرق جو ہے وہ صرف ایک دن کا یا دن کے کچھ حصے کا ہر سال میں آتا ہے لیکن چاند کے مہینوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریباً بارہ دن کا فرق آ جاتا ہے کیونکہ وہ تین سو چمون یہ تین سو پینسٹھ ساڑھے گیارہ بارہ دن کا تقریباً فرق آتا ہے تو ان دونوں کو ساتھ ملانے کے لیے ان لوگوں نے یہ حرکت شروع کی کہ لوند لگانا شروع کیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں نسی اس کو قرآن نے فرما ہے جو لوگ نسی کرتے ہیں لوند لگاتے ہیں مہینے کو ڈبل کرتے ہیں نسی اس حل میں کہتے ہیں مؤخر کرنے کو مہینے کو مؤخر کرتے ہیں زیادتن فی الکفر یہ کفر میں اضافہ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ رمضان اپنی جگہ میں رہے گا نہ ذو الحجہ اپنی جگہ میں رہے گا کسی کو آگے قرآن نے کہا کہ زیادتن فی الکفر يُظلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُجِّنَ لَهُمْ سُوْا عَمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اب گویا دو کلینڈر وہاں رائج ہو گئے تھے قمری مہین ہو ایک کلینڈر تو شمسی تھا ایک قمری تھا پھر قمری کے اندر دو ہو گئے ایک قلامسہ والا اور ایک اصل اب اللہ تعالی نے یہ کام کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس دس ہجری کو ذلحجہ حجت الودا میں تشریف لے گئے تو وہ جو قلامسہ والا کلینڈر تھا وہ اور جو اصل کلینڈر تھا وہ وہ دونوں گھوم کر ایک ہی جگہ میں آگئے نہیں سمجھے بات کو جو قلامسہ کا کلینڈر تھا اس کے حساب سے بھی ذلحجہ اپنی اصل جگہ میں آ رہا تھا اور جو اصل کلینڈر تھا قمری حساب سے اس میں تو وہ آہی رہا تھا اپنی جگہ پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کڑے ہو کر اعلان کر دیا زمانہ گھوم کر پھر وہیں آ گیا ہے جیسے اپنی حالت میں تھا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا سال کے بارہ مہینے ان کو تیرہ نہیں آپ بنا سکتے لون لگا کر کسی مہینے کو آپ ڈبل نہیں کر سکتے اور یہ بھی بعض علماء نے فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس جو تشریف لے گئے ہیں حجت الودا میں وہ خاص اسی مقصد کے لیے تاکہ دونوں کلینڈر جو ایک مرتبہ برابر آ جائیں پھر اس کے بعد میں مجھا کر ہمیشہ کے لیے سلسلے کو ختم کرتوں تو اس کو قرآن نے بھی فرمایا کہ اور یہاں بھی اللہ تعالی نے حدیث میں آپ نے فرمایا زمانہ گھوم کر آ گیا ہے جس طرح اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اصل مہینے ہیں وہ قمری ہیں اصل مہینے جو ہیں وہ قمری ہیں کیونکہ قمری مہینوں کو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کے لیکن جو شمسی مہینے ہیں وہ تو آپ کلینڈر کے وغیر نہیں دیکھ سکتے اور اسی لیے دنیا میں جتنے نام ہیں مہینوں کے تو وہ سب چاند کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں فارسی میں ماہ کہتے ہیں چاند کو اور مہینے کو بھی کیا کہتے ہیں ماہ ماہ رمضان ماہ شوال ماہ دیقادہ انگریزی میں منت منت نکلا ہے کس سے مون سے مون کہتے ہیں چاند کو تو منت جو ہے اصل میں جو مہینہ ہوتا ہے وہ چاند کا ہوتا ہے اسی لیے منت مہینہ مہینہ اردو میں یہ بھی ماہ سے نکلا ہے ماہ کے مانے چاند کے تو اصل مہینے جو ہیں وہ کمری ہوتے ہیں اور اسی کو شریعت نے رکھا ہے روزوں کے اندر تاکہ مختلف علاقوں میں یہ روزیں گردش کرتے رہیں اب جی زمانے میں ہمارے ہاں سخت سردی ہو رہی ہوتی ہے اس زمانے میں ساؤت افریقہ کے اندر سخت گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے کسی ایک علاقے کے لیے یہ دین نہیں رکھا بلکہ یہ دین پوری دنیا کے تمام انسانوں مسلمانوں کے لیے ہے تو اللہ تعالی نے اس کو کمری حساب سے رکھا ہے تاکہ کبھی کے دن بڑھے اور کبھی کی راتیں اس نظام کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اس نظام کو تبدیل کیا جائے گا وہ نصیح ہے اور قرآن نے اس کو فرما زیادت موسیقی